تو پنجاب کے اندر کوئی پولٹیکل موو یا ری پوزیشننگ ہوتی بھی دیکھ رہے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اپنی جو سوچ ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے تھے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں لانا چاہیے تھا کیونکہ تحریک انصاف جو ہے ملک کی اور پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت تھی اور جہاں بھی جس کے پاس زیادہ مجارٹی ہے اگر وہ حکومت بناتا ہے تو میں تو ذاتی طور پر اس طریقے سے حکومتیں گرانے کے حق میں نہیں ہوں تو اس لیے میں نے کسی بھی جتنے بھی چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے چاہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے میں نے اپنا اس میں کسی قسم کا بھی کوئی راول جو ہے وہ ادا نہیں کیا ہے حالانکہ ہر شخص جو ہے آپ کو معلوم ہے اور پورے پنجاب کو پاکستان کو معلوم ہے کہ جب میں نے پی ٹی آئی کے بہار پہ سینٹ کا الیکشن لڑا تھا تو میں نے تیس ووٹ تھے ہمارے اور میں نے اٹھالیس ووٹ جو ہیں وہ لیے تھے اپنے تعلقات کی بنا پہ اپنے دوستوں کی بنیاد پہ تو اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے تعلق ہیں لیکن میں اس سلسلے میں کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو انوالب جو ہے وہ نہیں کروں گا جہاں تک سیاسی پارٹی بنانے کا تعلق ہے اس بارے میں بھئی میں تو بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے خبروں میں دیکھا ہے خباروں میں پڑا ہے کہ ہم پارٹی بنا رہے ہیں لیکن میرے کوئی علم میں نہیں ہے اور نہ ہی میری اور جہاں کی ترین کی اور کسی اور دوست کی پارٹی بنانے کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی مشاورت جو ہے وہ ہوئی ہے جو ہے سب آپ نے اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی فیصلہ نہیں کیا نہیں جی میں نے نہیں کیا آپ کو جہاں میرے بھائی جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اور جس طریقے سے سیاستدان جو ہیں وہ بلیم گیم میں ہیں تو یہاں تو پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں جو ہے لوگ جو ہیں اپنی آواز جو ہے لیڈرشپ کے سامنے بول نہیں سکتے لیکن برطانیہ میں میں صرف آپ کو وہاں کے کلچر میں جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ فٹن نہیں ہو رہے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب آراک کی جنگ تھی تو ریزولوشن موو ہوا تھا کہ جو آراک پہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو میں نے پارلیمنٹ میں بہت سخت جنگ کے خلاف تقریر بھی کی اور اس وقت میں لیبر پارٹی پاور میں تھی اس کے خلاف میں نے ووٹ بھی دیا میں نے میڈیا میں ہم نے جلوس جلسے بھی کیے جو ون ملین مارچ ہوا تھا اس میں میں ون آف دی سپیکر تھا لندن میں لیکن وہاں کا میڈیا یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم گردار ہو گئے ہیں یا ہم نے پارٹی کو بٹرے کیا ہے لیکن بلکے میں جب اپنے ہلکے میں گیا تو آئی واس سرپرائز کہ وہاں پر بہت سے چرچ لیڈرز جو تھے پریسٹ وہ میرے دفتر پہنچے ہوئے تھے مجھے مبارک بات دینے کے لیے کہ آپ نے اصولی سٹینڈ لیا ہے آپ نے صحیح بات کیا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا